اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن کے معزن سامائین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائیں آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامائین آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی خاص مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے صرف جمعت المبارک دن ہی کرنا ہے اور اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے آپ نے مالا مال ہونا ہے اس کے علاوہ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا کو قبول شرفیت کا عزاز عطا فرمائے گا یاد رکھیں قرآنی کلمات ہوں قرآنی آیتیں ہوں قرآنی لفظ ہوں یا اللہ کے اسمہ آزم ہوں بڑی ہی طاقت و تاثیر والے ہوتے ہیں جب بندہ پورے یقین اور پختہ یقین کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ کریم اسے ضرور عطا کرتا ہے بشرت یہ کہ آپ اللہ سے جو مانگیں وہ جائز ہونا چاہیے ناجائز نہیں ہونا چاہیے آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو جمعت المبارک والے دن اس طریقے سے کرنا ہے اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لالنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیو آپ تک بہت سانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پر آپ کو جتنے بھی چینل کا شارٹ اوٹ دیا جائے ان چینل پر جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو عمل بتاتی ہوں عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو مختصر سی اس کی فضیلت بتاتی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں جمعت المبارک کا دن بڑا ہی مقدس اور افضل ترین دن ہے اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ جمعت المبارک کا دن ہم مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہوتا ہے جمعت المبارک والے دن سنت رسول کو پورا کرنے کے لئے لوگ غسل کرتے ہیں پاکیزگی حاصل کرتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں اور مسجدوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور جا کر اللہ کی یاد کی طرف لپک جاتے ہیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں اے ایمان والو جمعہ کے دن جب نماز جمعہ کی آزان دی جائے تو میری یاد کی طرف لپک جاؤ اور دنیا کے سب کاموں کو ترک کر دو تو آپ نے جمعت المبارک والے دن جب نماز جمعہ کی آزان ہو جائے سارے کام چھوڑ دینے ہیں اور مسجد کی طرف روانہ ہو جانا ہے اور مسجد میں جا کر خطیب کا خطبہ سننا ہے نوافیل ادا کریں ذکرِ الٰہی کریں پھر نماز جمعہ ادا کریں اور اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے جو وظیفہ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں جمعت المبارک والے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں مانگنے والے کو ہر وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے جس کی اسے ضرورت اور طلب ہوتی ہے اگر اللہ رب العزت اس ٹائم کو متین کر دیتے اس ٹائم کو بتلا دیتے کہ جمعہ کی دن فلان گھڑی ہے اس گھڑی میں مانگنے والا اگر جو مانگے گا تو اسے عطا کر دیا جائے گا تو جمعہ کی نماز ہی کوئی نہ پڑتا اس لئے اللہ رب العزت نے جمعت المبارک کے پورے دن میں اس گھڑی کو منتشر کر دیا ہے یعنی اس گھڑی کو پھیلا دیا ہے کہ پورا دن ہے اس پورے دن میں آپ جب دل چاہے اللہ کی یاد میں رو رو کر مانگا کریں اللہ کی یاد میں ندامت کے آنسو بہایا کریں رب کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم ضرور جمعہ رکھے گا یاد رکھیں اللہ رب العزت کے خوف سے آنکھ سے گھرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آگ کو تھنڈا کر دیتا ہے حتیٰ کہ دنیا کے سارے سمندروں نہروں ندیوں کا پانی اگر جہنم کی آگ پر گھرا دیا جائے تو جہنم کی آگ اور بھڑک جاتی ہے یعنی وہ تھنڈی نہیں ہوتی لیکن یادِ الٰہی میں خوفِ حدا میں آنکھ سے گھرا ہوا ایک آنسو ہماری قبر کو بھی روشن کر سکتا ہے اور جہنم کی آگ کو تھنڈا کر سکتا ہے تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جمعت المبارک والے دن جب آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے تو سچے دل سے سب سے پہلے تو آپ نے توبہ کرنی ہے ندامت کے آنسو شرمندگی کے آنسو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گرانے ہیں رو رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر بڑھسے گی آپ جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی دعائیں قبول نہیں ہو رہی رزق اور دولت میں کمی ہے کاروبار نہیں چل رہا بندشیں رکاوٹیں ہیں یا اولاد نافرمان ہیں یا اولاد ہوتی نہیں یا ہو کر مر جاتی ہے تو وہ لوگ بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لاکھوں کروڑوں حاجات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لئے اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کو جب آپ اللہ کے ناموں سے پکاریں گے یا قرآنی کلمات سے پکاریں گے تو اللہ بڑا خوش اور راضی ہوگا اور اسی خوشی پہ ہمیں ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے طلب ہے اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے جمعت المبارک والے دن نماز جمع ادا کرنے کے بعد یا نماز اثر ادا کرنے کے بعد اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے اگر آپ نماز جمع یا نماز اثر کے بعد اس وظیفے کو نہیں کر سکتے تو آپ نماز اشاء ادا کرنے کے بعد بھی اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اب آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت میں بارحاز ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ درود ابراہیمی کی اس لیے فضیلت زیادہ ہے اس درود کو میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے زبان اقدس سے پڑا ہے اس لیے اس درود کی زیادہ فضیلت ہے آپ درود ابراہیمی پڑیں گے تو وظیفے کی طاقت بھی بڑھ جائے گی اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا یا آپ کو غلطی لگتی ہے تو آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں جن میری بہنوں اور بھائیوں کو درود ابراہیمی آتا ہے وہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں پانچ یا دس منٹ اگر زیادہ لگ جائیں گے تو یہ پانچ اور دس منٹ ہماری دنیا اور آخرت کو اگر بدل دیں تو یہ پانچ اور دس منٹ کا سودہ کوئی گھاٹے کا سودہ نہیں تو آپ نے سات یا گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد صرف تیتیس مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر علی فلام مین سواد کا آپ نے ورد کرنا ہے ان کلمات کو ان اسمہ آزم کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے صرف تیتیس مرتبہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر آپ نے ان کلمات کو ان اسمہ آزم کو ان قرآنی لفظ کو پڑھنا ہے یاد رکھیں یہ حروف مقتات ہیں جو صورت شروع ہونے سے پہلے آتے ہیں اور ان کلمات کا مطلب میرا رب اور اس کا رسول ہی جانتا ہے اور اگر میرے رب نے ان کلمات کا جو معنی ہے وہ پوشیدہ رکھا ہے تو اس میں ضرور کوئی راز بھی پوشیدہ ہے تو آپ نے بس ان کلمات کو پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا میں آپ کے لئے بڑے ہی آسان اور چھوٹے چھوٹے وظائف لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتی ہوں تاکہ آپ وظیفے بھی کریں آپ کو فائدہ بھی ہو آپ کا زیادہ وقت بھی نہ لگے تو آپ نے اول اور آخر میں ساتھ ساتھ مرتبہ یا گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں پھر آپ نے تیتیس مرتبہ میں دوبارہ پڑھ کے بتاتی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں اسی ترتید سے آپ نے تیتیس مرتبہ ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر ان کلمات کو پڑھ کے آخر میں آپ نے اتنی مرتبہ درود پڑنا ہے جتنی مرتبہ شروع میں پڑا تھا پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے اپنی حاجت کے لیے خواہش کے لیے پریشانیوں غموں سے نجات پانے کے لیے مقاصد میں کامیابی کے لیے عزت اور دولت کے لیے نیک اولاد کے لیے اولاد پانے کے لیے آپ طلب کہ ہم ان انگلیوں پر اللہ کے نام کا ویرد کرتے ہیں قرآنی کلمات کا ویرد کرتے ہیں قرآنی الفاظ قرآنی آیتوں کا ویرد کرتے ہیں اور قبر میں یہ ہمارے لئے رشنائی پیدا کریں گی اس لئے آپ کو میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر ویرد اور ذکر کرنے کا کہتی ہوں میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ کوشش کیا کریں میں جتنے بھی آپ کو وظائف پتاتی ہوں اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر کیا کریں تاکہ بروز قیامت اور قبر میں یہ ذکر ہمارے کام آئے یہ انگلیاں یہ ہاتھ ہمارے کام آئیں اور یہ ہاتھ قبر میں روشنائی کریں گے اور ہمارے دل کو جب گبراہت ہوگی تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برسے گی اور آقا علیہ السلام کا ہمیں دیدار انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگا اگر ہم اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر ان قلمات کو پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے کہ مولا ہماری قبر کو روشن کر دے ہماری آخرت کو روشن کر دے آخرت میں دراجات کو بلند کر دے تو اللہ رب العزت ہماری دعاوں کو ضرور سنے گا رب کریم تو کہتا ہے اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا نہ کروں تو کہنا لیکن ہم لوگوں کو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تو جس طریقے سے آپ کو عمل بتایا ہے اسی طریقے سے کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ